بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے مین والمؤمنین ببلایت علی النمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ علیہ السلام وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیائه والسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا عصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحه وارواحه لعالمین لتراب مقدمه الفدہ واللعنت الدائمه على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد وفقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُتَقُ اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ علی العظیم اللہ حُسْلِمَا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اس حالت میں مرنا کہ تم حالت اسلام میں ہو اس کے فوراً بعد والی آیت ہے وَأَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپ اس میں تفرقہ نہ کرو فرقہ واریت نہ پھیلاؤ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور پھر یہ 103 ہے اور اگر آپ آگے اسی سورہ میں چلتے رہیں گے تو آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتا ہے بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ رسی بھی اللہ کہہ رہا ہے دو ہیں توجہ تو حَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ایک رسی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے دوسری بندوں کی طرف سے جا رہی ہے تو رسی یہ جو ایک ہے اس کے دو سیرے ہیں مجمع ہے میرے ساں تو اس رسی کے دو سیرے اللہ بتا رہا ہے اللہ کی طرف سے ایک سرہ ہے دوسرا بندوں کی طرف سے میں نے متعدد روایات دیکھی ہے اور اسی سال دوبارہ جب مارے مہم پہ بھی ایک خمسے کے تیاری کر رہا تھا تو غیبت نعمانی کے اندر کہ اللہ کی طرف سے جو رسی آ رہی ہے وہ قرآن ہے اور جو بندوں کی طرف سے جا رہی ہے وہ امام ہے تو قرآن اور اہل بیت رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کو تو اہل دانے کے رامی اللہ بھیجتا ہے قرآن کو پھر کہتا ہے تم جب میری طرف آوگے تو اکیلے مت آنا میں نے بھی قرآن سے خطاب کیا تم حجت سے خطاب کرنا بندے بھی اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ کے نمائندے کے دریے سے جائیں گے توجہ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں میں جس طرف پہ جا رہا ہوں مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے اہل دانے کے رامی اللہ نے فیض نازل کے فیض عربی کلاف فیض فیضاد تو یہ فیض ہے اللہ کی طرف سے جو بھی ہمارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب یہ جتنا بھی فیض اللہ نے بھیجا ہے اس نے بھی بغیر واسطے کے نہیں بھیجا کوئی فیض اس نے نازل نہیں کیا بغیر واسطے کے سب سے بڑا فیض قرآن بھیجا وہ بھی پیمبر کے ذریعے اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر واسطے کے نہیں دییا ہے جب ہماری طرف سے بھی کچھ جائے تو بغیر واسطے کے نہیں جا سکتا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے ہم میں طاقت نہیں ہے اس کے فیض کو ڈائریک لے شکے قوجہ ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ فیض بھیجے ہم ڈائریک لے لیں ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ کی طرف کچھ بھیجیں ڈائریک بھیج دیں دعا بھی قبول نہیں ہے تب تک ہجاب میں ہے جب تک واسطہ نہ ہو ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے سارے مجمع کی توجہ یہاں تک روایت میں ہے نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ ہو یہ نماز قبول ہی نہیں ہے جب آپ نماز کو ختم کرتے ہیں محمد و آل محمد پہ درود سے تب نماز قبول ہوتی ہے تب تک نماز بھی حجاب میں رہتی ہے نہ وہاں سے کوئی چیز ڈائریک نہ یہاں سے کوئی چیز ڈائریک وہاں سے اللہ نے قرآن بھیجا یہاں سے آل محمد کا واسطہ چاہیے قرآن بھی سمجھ نہیں آتا جب تک آل محمد نہ سمجھائے ایرے غیروں سے نہ سمجھئے گا کچھ اور سمجھا دیں گے اب شاید میری بات واضح ہو گئی ہے کوئی بھی چیز یہاں تک بڑے بڑے افراد حکمران بن گئے انہیں بھی کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو ہم حلاک ہو جاتے اور جو افراد یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قرآن کافی ہے علیہ نے کہا بھی مجھے بھی زد ہے جب تجھ ہی سے ستر مرتبہ نہ کہلوا دو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاک ہو جاتا میرے کساز اقوم مقدس میں یہ کرونا کے دوران میں جب گیا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے بڑے بڑے منظر اساتذہ سے علماء سے سنا تھا کہ ستر مقامات میں کسی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاک ہو جاتا ذہنوں میں تحر یہ الفاظ کہے تو کہا میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ میں کتاب میں جمع کر دیتا ہوں ستر مقامات تو کہنے لگے کہ بھئی محقق ہیں بہت بڑے تو کتابیں بہت زیادہ لکھتے ہیں کتابیں ان کی چھپ رہی ہیں مسلسل مختلف موضوعات پہ تو کہنے لگے میں نے کہا بھئی یہ چلے فرصت کے وقت میں میں یہ ستر بھی جمع کر دیتا ہوں تو کہنے لگے کہ میں جب تحقیق کر رہا تھا یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے اندر موقع ملا ہوا تھا کتابیں لکھ رہا ہوں میں مکمل کر لوں گا تو میں نے کہنے لگے سکس ٹری سیون موارد ستر میں سے تین کم مجھے موارد مل گا جلدی جلدی تحقیق میں بھی سڑھ سٹھ میں نے تلاش کر لیے اور وہ کتاب چھپی گئی توجہ تو اس استان نے کتاب چھپ دی کہ اللہ نے ستر مرتبہ کہلوایا تھا کہ مجھے سے ناقص سہتی کرنے والے کو بھی سڑھ سٹھ موارد مل گئے ہیں میں نے اس لیے چھپوا دیئے تاکہ باقی جو تین رہ گئے ہیں ایزان اگرامی یہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ دشمنوں سے بھی قرار کروا لے تھا میرے بھائی پہنچ رہے ہیں میرے بچے پہنچ رہے ہیں اللہ نے ایک ایک دشمن سے قرار لیا ہے میرا موضوع ذہن میں رکھی ہے کہ میں نے کل جو پیش کیا تھا جو میرے برادران نہیں تھے میں اس کو اس نے اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ میں نے بیلنس پیش کیا ہے ترازو ہے میزان ہے کہ جو شیعہ بھی ہے اس کے اندر یہ ترازو ہونا چاہیے سب کے ذہنوں میں ہے یہ میرا کل کا موضوع تو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ جو کل مطالب پیش کر چکا ہوں اس سے میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ مرہوم نراقی کی میں نے پوری بحث کو پیش کیا تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر حکمت ہونی چاہیے مومن نہ بے وقف ہوگا نہ مکار ہوگا دوسرے شجاہ ہونا چاہیے نہ بزدل ہوگا نہ بدماش ہوگا یہ لفظ میں نے پیش کیا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں بہت سے افراد آج ہیں کہ ایسے افراد گزریں تالے کے اندر جو لوگ پہنچ رہے ہیں تیسری عدالت جس کو میں آج آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں تو ایزان کے رامی سخاوت عدالت شجاعت شہامت حیاء حیاء کبھی بھی انسان حیاء کے بغیر نہیں ہوگا عدالت تو یہ عدالت جس کو میں نکل پیش کیا تھا اور میں نے چند مثالیں دی تھی میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں ہر انسان کو عادل بننا ہے زندگی کے اندر عدالت نہ ہی ظالم بننا نہ تمکین ظلم کرنا ہر انسان کو عادل بننا ہے مولا امیر کے ماننے والا ہر انسان عادل ہوگا زندگی میں اس کے ترازو ہونا چاہیے ہر زندگی کے مرحلے کے اندر عادل دوستی میں بھی عادل کس کو مانتا ہے اس میں بھی عدالت جمعہ کو سننے جگہا جتنا رتبہ ہے اتنا ہی زیادہ مانی ہے بہت سے میرادران کو شاید یہ بات بری لگ جائے لیکن میں کہہ بغیر نہیں رہوں گا میں نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھیں عزانہ کرامی غلاموں کو کبھی مولا کی جگہ نہ بٹھائیے جملہ میں کہہ گیا ہوں میں نے کہا تھا بہت سے لوگوں کو برا لگے گا اور اگر کہیں گے تو میں اور زیادہ وضاحت کروں گا جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی تاکہ بولیں اور نہیں بولتے ہیں تب بھی مجھے پروان نہیں ہے کیونکہ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو سمجھتا ہوں حق سمجھتا ہوں وہ کہوں گا عزانہ کرامی اب یہ بعض وقت بہت سے نعرے لگا جاتے ہیں جب ہماری مجلسوں کے اندر دوسرے آئمہ کے نعرے نہیں لگ رہے ایسے مولا علی کا نعرہ لگ رہا تو پھر اوروں کے نعرے یہاں پہ کیوں لے کے آ رہا ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں نعرے یہاں لگیں گے تو محمد و آل محمد کے نعرے لگیں گے نعرہ تکمیر لگے گا نعرہ نسالت لگے گا نعرہ حیدر لگے گا مولا بس یہ نعرے آل محمد علیہ السلام کے غلاموں کو ان مجلسوں میں نہ لائیے غلام جتنا بھی رتبہ کسی غلام کا ہو میں اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا لیکن انہیں آل محمد کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا میرے جملے بہت رہے ہیں ایسے آل اکرامی کسی کا کتنا بھی رتبہ ہو کتنا بھی مقام ہو مولا امیر کے جگہ پر کوئی نہیں ہے تو اس لئے جب نعرہ ہمارے یہاں بتا دیا گئے نعرے وہی لگیں گے جو آل محمد علیہ السلام کے ہیں تو ایسے آل اکرامی اب یہ بہت سے میں نے یہاں پہ کہہ دیا کہ نعرے مہت سے اب ہمارے ہاں شروع ہو چکے ہیں ہر جگہ پہ لگ لگ نعرے شروع ہو گئے ہیں ایسے آل اکرامی تمام نعروں کا اپنے جگہ پہ ہترا سیاسی جلسوں کے نعرے اور ہوتے ہیں مجلسوں کے نعرے اور ہوتے ہیں تو میں یہ بہت سے ہمارے حباظ کا مجلس پڑھ رہے ہوتے تھے کہتے ہیں آئے بھائی یہ مجلس ہو رہی ہے مجلسوں کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیجئے گا میرے جملے واضح ہے عزیز آل اکرامی ان مجلسوں کے تقدس کو برقرار لکنا تو مومن کبھی بھی افراد تو تفرید کا شکار نہیں ہوتا نحج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں جاہل یا افراد کا شکار نظر آئے گا یا تفرید کا کبھی اس طرف جا رہا ہے تو بہت آگے بڑھ رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے تو بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے مومن وہاں پہ بھی عدالت رکھتا ہے وہاں پہ بھی میزان اس کا ہمیشہ ترازو آگے بیچے نہیں ہوتا نہ دوستی میں اتنا آگے بڑھو کہ کل جب دشمنی ہو جائے تو شرمندہ ہو سارے راز دے دیئے تھے دوستی میں سارے راز دے دیئے تھے اب دشمن بن گیا دشمنی میں بھی حد پار نہ کرو ارے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا اب دوستی ہو گئی ہے شرمندہ ہی ہو گئی ہے کس مو سے ملو توجہ مومن ہمیشہ عدالت کو مراد کرے گا میرے جملے پہنچ رہے ہیں ان جملوں کو غور سے سنیے گا مجھے رہا ہے کہی موضوع ہے کچھ بھی کر لیجئے میں اسی کو پڑھوں ارے میں مومن ترازو اپنا عدالت کا ہر جگہ پہ پر قرار رکھے گا افراد تو تفریق کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہم بڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ آگے یہ سیاستدان ہمیں کچھ دینے والے نہیں ہیں اور وہ افراد جو ہر سیاستدان سے دھوکہ کھا لیں وہ سیاستدان برا نہیں ہے دھوکہ کھانے والے برے ہیں وہ سیاستدان تو برا ہے ہی دھوکہ کھانے والے برے ہیں میں جملہ پیش کر رہا ہوں آیت میں نے ابھی کسی کے گھر پہ کہی تھی یہ بات اس کو پیش کر رہا ہوں اور کیجئے گا شاید اس کے اندر قابل ہے توجہ بات ہو اور سے سنجئے گا اس کو اللہ قرآن کریم زاہراً سورہ جاسیہ سورہ نمبر چوالیس پنتالیس ہے جس کی یہ آیت ہے پہلی جگہ جا کے تلاش کر لیں آج کل تو ٹائپ کرتے ہیں بول بھی دی دیئے تو آیت آجاتی ہے فرعون کے لئے اللہ قرآن کریم میں فرعا فرعا قوم ہو بڑی خفت سے اپنے قوم سے پیش آیا تخفیف کیوں کی ذلت کی فرعا قوم ہو تظلیل کرتا ہے ایسے ہی ہے آج کے حکمران سورٹ بہن کے آگئے ہیں حرکت وہی فرعا قوم ہو ہی ہیں کچھ لوگ پہنچنا ہے تو کیا کیا ہے فسخفا قوم ہو فاثا اتاؤہ بدلے میں انہوں نے کیا کیا قوم نے کیا کیا فاثا اتاؤح اس نے تظلیل کی تظہیق کی فاثا اتاؤح اور قوم نے کیا کیا اس کی اتاعت کی ارہ 한번ی بہت بڑے ہیں بھئی آپ کو نہیں اندازہ ارہ انہوں نے ہمارے تظلیل کر دی انہیں بہت بڑے آدمی ہیں انہیں حق ہے وہ تظلیل کرے ارہ دو گھنٹے بٹھائے رکھا ملے ہی نہیں ہرے آپ کو نہیں بتا بہت بڑے آدمی ہیں وہ تو چارٹر گھنٹے بٹھائے لگتے ہیں نہیں ہے لوگ شاید گھر گھر کی میں بات پیش کر رہا ہوں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَسَّخَفَّ قَوْمَعُوْا قَوْمَوْا فَأَتَاؤُوْا انہوں نے بدلے میں کیا کیا اس کی اطاعت کی اللہ نے کہتا فرعون فاسق تھا اِنَّهُمْ کَانُ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللہ فرما رہا ہے صرف فرعون فاسق نہیں تھا وہ ساری قوم فاسق تھی جو ظالم کا احترام کرے فاسق کا احترام کرے فرعون کا احترام کرے یزید و معاویہ کا احترام کرے وہ قوم فاسق ہے میں نے کہا تھا میں سر جملے کہوں گا وہ صرف آپ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں وہ صرف حاکم فاسق نہیں ہے وہ قوم فاسق ہے بردست کی دیگا آج کی بات ہے اللہ توجہ فرما رہے ہیں ایزانِ قرآن میں ایزانِ قرآن میں وہ قوم وہ قوم فاسق ہے جو ظالموں کا احترام کرے کربلا آپ کو ظالم کے خلاف بغاوش سکھاتی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتی امیر المؤمنین سارے زندگی اوپوزیشن میں پسہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں پچیس سال اوپوزیشن میں رہے ہیں مولا نے وہاں پہ بھی اصول بنا رکھے توجہ میں ایک جملہ کہتوں طرح پیش کر رہا اس کو طرح خور سے سن لی جائے گا خاص طور سے نوجوانوں اپنے بھائیوں کے لئے اور جتنے بھی کسی بھی لحاظ سے امام بارگاہوں کی انجمنوں میں یا تنظیموں میں ایکٹیو ہیں ان لوگوں کے لئے خاص طور سے مولا کائنات سے بڑا کوئی امام ہو سکتا اور اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ شیعہ ہی نہیں ہیں مولا امیر سے بڑا امام نہیں ہے ایک اور جملہ بھی یہاں پیش کر دوں یہ بہت بڑے استاد کا تھا خدا ان کے درجات بیلند فرمائے قوم مقدس کے سید عبدالکریم کشمیری رضوی کشمیری اجداد ان کی کشمیر کے رہے ہوں گے اندوسان سے لیکن وہ سب نجف چلے گئے تھے پھر وہیں پیدا ہوتی رہی نسلیں وہیں لیکن وہ لکھتے کشمیری ہی تھے رضوی کشمیری تو بہت بڑے بڑے بزرگ علمہ گزرے نجف کے بعد میں پھر صدام نے نکالا قوم آ گئے تھے اور حرم معصومہ میں ان کی قبر ہے تو ان کا جملہ تھا کسی نے کہا کہ بھئی جیسے احادیث میں ہے کہ میں آٹھ امام کی زیارت کا سواب زیادہ محمد حسین کی زیارت کا سواب زیادہ آئے وہ ان کا اپنی اپنی دیگا پہ لیکن جتنی مولا علی کو اپنے بیٹوں پہ فضیلت ہے اتنی ہی ان کی زیارت کی دوسرے اماموں پہ فضیلت ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں ازان کی راہ میں جملے کو سن لیجئے گا جو میں پیش کر رہا ہوں مولا امیر سے افضل مولا امیر سے بڑا دنیا میں امام نہیں اولین سے لے کے آخرین تک حضرت آدم سے لے کے قیامت تک علی سے بڑا کوئی امام نہیں آیا توجہ سارے جملے کو میرے غور سے سنیے گا مولا علی سے بڑا امام نہیں آیا رسول خدا کے زمانے میں موجود تھے کبھی مولا نہیں کہا یا رسول خدا یوں نہ یوں کیجئے توجہ علی سے بڑا کوئی امام نہیں پوری زندگی مولا علی نے رسول خدا سے روک ٹوک نہیں کی عورتیں جو ابا کھیج رہے تھے مدہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو بہت رہے ہیں وہ عورتیں جو کہہ رہے تھے مجھے آپ کی رسالت پہ آج تھا کتنا شک نہیں ہو جتنا آج ہو رہا مولا علی نے کہا جو پیمبر نے کہا حرف آخر ہے جو پیمبر کہہ جائیں کہ میں خون پاہ دوں گا جو مقابلے میں کھڑا ہوگا میں موہ توڑ دوں گا نہیں یا لو مولا علی سے بڑا کوئی امام نہیں مولا علی نے پیمبر کی پوری زندگی مخالفت تو دور کی بات مشورہ تک نہیں دیا نہیں یا لو کبھی نے کہا یا رسول خدا یوں نہ کی دی ہے یہ طریقہ صحیح نہیں پوری زندگی نہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہو کے ٹھوکتے روکتے رہتے ہیں علی سے بڑا امام کوئی نہیں علی نے پیمبر کو مشورہ تک نہیں دیا جب اپنی باریاں انتوں کا آپ بتاؤں گا امامت میں کیسے کروں گا بتا نہیں لوگا یا نہیں اللہ محمد توجہ فرما رہے ہیں عزمت مولا کائنات یہ ہے عزمت یہ ہے یہ بھی نہیں ہے دیکھیں کچھ لوگوں کو ہوتا نا یہ بھی جارہا سویا ہوئے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں ایسے بھی ہوتی ہیں طاقت ہے پتہ ہی نہیں مجھ میں طاقت ہے حکمت ہے پتہ ہی نہیں کہ میں سمجھدار ہوں ایسے ہوتے ہیں لوگ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ کو جگہ دو کے جو بچارہ جانتا ہی نو مجھ میں کتنی طاقت ہے یہ مجھ میں کتنی سمجھ ہے فہم ہے میں نے اتنی تحقیق کر لی میں اتنا پڑ چکا ہمارے دوست سے ان سے میں نے کہا آپ نے ڈرائونگ ٹیسٹ پاسٹ کر لیا تھا کہہ لیں کہ ہاں کار کیوں نہیں چلاتے ہیں کہہ لیں کہ جیسی ڈرائونگ سیٹ پہ بیٹھتا ٹرانگیں کامپنے لگتی ہیں ارے بھی آپ کو جب پاس کیا ہے تو یہ انگریز ہیں کرشوت دیکھے تو پاس ہوئے نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں لیکن نہیں بس ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا نہیں میں کار نہیں چلا پاؤں گا اور نہیں چلا پا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا غور سے سنیے گا جملے کو خدا رہا میری رفتار زیادہ لیکن جملے کو ذاہنہ کیجئے گا کئی افراد ہوتے ہیں انہیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا مجھ میں کیا کہے صلاحیت ہے علی ایسے نہیں ہے انہیں پتہ ہے میں کون ہوں اب پہنچ گئے مولا کو پتہ ہے مولا کائنات ہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں مولا کائنات کو پتہ ہے میں کون ہوں میں منظور نظر ہوں میں سید والیہ ہوں جب کسی نے پوچھا یا علی آپ کی فضیلت زیادہ یا آدم کی کہت اپنی تعریف اپنے موں سے نہیں کر رہا لیکن یہ رب کی مجھ پہ نعمت ہے اس نے مجھے آدم سے افضل بنایا حضر زیادہ کرامی اب پہنچنے میری بات پہنچ رہی ہے میرے جملوں پہ غور کرتے رہی ہے آدمیں بالکل مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں حضر زیادہ کرامی علی جیسے امام نے پوری زندگی پہمبر السلام کے ساتھ اس طرح سے گزاری ہے کہ جیسے مولا حسین نے مولا حسن کے ساتھ گزارے جیسے جناب عباس نے مولا حسین کے ساتھ زندگی گزارے میرے جملے پہنچ رہے ہیں یہاں تک ایک جملہ ہے کہ دیکھیں کسی کا بھی کوئی مقابلہ جناب مولا کا ایناس سے نہیں ہے لیکن یہاں تک کسی نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا عباس آپ میں کوئی کمی نہیں ہے علم میں آپ باکمال شجاعت میں آپ باکمال خوبصورتی میں آپ باکمال قد آپ کا آنکھیں آپ کی چہرہ آپ کا قمر بنی حاش سارے کمالات آپ میں ہیں تو آپ بھائیوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے کیوں نہیں چلتے حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ کاندے سے کاندہ کیوں نہیں ملاتے کہا وہ فاطمہ کے بیٹے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ عزیز آنے گرامی یہ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں پتہ نہیں میری بات پہنچے یا پہنچے مولا کائنات نے رسول خدا کے ساتھ زندگی ایسے گزار دی علی سے افضل امام کوئی نہیں پیمبر پہ پوری زندگی اعتراض تو کیا کرنا نصیحت نہیں کی مشورہ نہیں دیا اگر پیمبر نے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے تو یہ نہیں کہ کیوں سو توجہ میں نے کل وہاں پیش کیا تھا کہ میرے بستر پہ سو جائیے سو گئے توجہ سارمج میں کی اگر کہا یا علی ابھی نہیں آنا مدینہ میں رہیے یہ نہیں کہا ان میں کون لینے والا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے نہیں کہا یہ بھاگنے والے میں لینے والا کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں مدینہ میں رکھ تو مدینہ صحیح جب آپ چالیس میں دن بلائیں گے علی جب ہی آئے گا اب میری بات بہت رہی حضہ نہیں گرانے اطاعت رسول خلا میں افضل ترین امام نے دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا علی کتنے باکمال امام ہیں کہ جب تک امامت نہیں کی ہے اور اس کے اندر بھی پوری زندگی جب دکھایا تو پھر کہا ایسی ہے امامت میں میرے جملے پہنچ رہے ہیں جب امامت کر کے دکھائی تو آج کافر اور مشرق لکھتے ہیں جملے کہ اگر مسلمانوں کے پاس علی کا یہ خط موجود ہے اہدنامہ موجود ہے تو انہیں کسی یونائٹیڈ نیشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو توفیق کہا ہے علی کو پڑھنے کی پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی پڑھیں تو انہیں ہدایت ملے آج دانے گرامی وہ یونائٹیڈ نیشنز کا کافر سیکٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بعد یہ اہدنامہ دنہجوب لاغہ کا موجود ہے تو انہیں یونائٹیڈ نیشنز کے چارٹر کی کیا ضرورت ہے یونائٹیڈ نیشنز کا چارٹر تو یہاں پہ آج لکھتا گیا علی چودہ سو سال پہلے بات آگیا ہے اصول دنیا بعد میں سمجھے گی مولا پہلے سال ایک اور جملہ سن لی تھی ہے شاید میں نے یہاں پہ یہ کہی اور جگہ پہ پہ رہا تھا جورج جردہ کا جملہ اس نے کہا میری کتاب کے شروع میں بس یہ ایک جملہ لکھ دینا یا علی اگر میں آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا کیوں میرے دین میں ہے وہ عیسائی تھا میرے دین میں ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا اور عیسیٰ کو آپ سے افضل مان دوں تو عقل اجازت نہیں دیتا اچھی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں عیسائی میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں عزیزان اگرامین یہ ساری تمہید باندھ رہا مؤمن کبھی افرات و تفریق کا شکار نہیں ہوتا کبھی زندگی میں افرات و تفریق کا شکار نہ ہوئی اگر یہ جو آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے اس کی برکات کچھ اور ہے اس کی فضیلت کچھ اور ہے عزیزان اگرامین کسی کا مقابلہ آل محمد علیہ السلام سے نہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات کے اندر آکے بہت سے ایسے نعرے دیتے ہیں جس کے نتیجے پھر ہمیں بعد میں خود بھگتنے پڑھیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں اس لئے ہم افرات و تفریق کا شکار نہ ہو آئے درہ میں پیش کرنا چاہرہ صاحب یہ مکمل نہیں کر پاؤں گا آج کہ وقت نہیں ہے حزیزان اگرامین یہ اصول یاد رکھیں کہ جو میں آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں آل محمد نے یہ جو کہا کہ عدالت ہر چیز میں عدالت دوستوں کے ساتھ بھی عدالت ہر ایک کو عقیدے میں بھی جو اللہ کا حق ہے وہ کسی کا نہیں جو رسول خدا کا حق ہے وہ کسی کا نہیں جو اہل بیعت کا حق ہے وہ کسی کا نہیں توجہ وہ افراد جو حقوق کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا کیا رتبہ ہے جب شادی بھی کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا میں بیلنس کیسے رکھوں ماں کا اپنی جگہ مقام ہے بیوی کا اپنی جگہ مقام ہے معصوم فرماتے ہیں جو بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کی توہنگ کرتے اس سے بڑا بدبختی کوئی نہیں اسے یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں نے بیلنس رکھنا کیسے ہے میری گفت کو پہنچ رہی ہے میرے خان سو سے نوجوان بھائی میرے بچے جملوں پر غور کریں اچھے جانے کے رامی ہیں یہ زندگی میں بیلنس رکھنا اسی کو کہا جاتا ہے عدالت عدالت کیا ہے بیلنس رکھنا ہر چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا یہ عدالت ہے چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا میں نے جملے پیش کی ہیں تیس حق بتائیں معصومی علیہ السلام نے مؤمن کے مؤمن ایک مؤمن بھائی دوسرے مؤمن پر کتنے حق رکھتا ہے تیس ہم میں سارا نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے اولاں تو وقت نہیں ہے اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ عَلَىٰآخِهِ ثَلَاثِينَ حَقًا لَا بَرَعَةَ لَهُمْ مِنْحَا اس کو کوئی بریو الزمہ نہیں ہوتا مؤمن جب تک کہ وہ تیس حق اپنے بھائی کے عدانہ کرے مؤمن بھائی کے توجہ پریشان ہو گئے ہیں سب اب میں سارے پڑھنے والا بھی نہیں ہوں اِلَّا بِعَدَائِهِ اَوِلْعَفْ بِيْيَغْفِرُوْ زِلَتُ سب سے پہلے کہ بھئی جب تک وہ عدانہ نہیں کہہ دے گا تب تک وہ حقیقی معنی میں مؤمن نے بن پائے گا یغفر و زِلَت اس کی غلطیوں کو درگزر کرے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں تو یہ نہیں ماباپ کی سننے پڑے گی یعنی ان کی ڈانٹ بھی یعنی اس پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے ان کی غلط باتوں پہ بھی نیٹوک سکتے غلط باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا بھائی غلط باتوں ہی کو تو برداشت کیا جاتا نہیں پہنچا سکتا اچھی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا بری باتوں کو برداشت کیا جاتا ایزا نگرامی جملوں پہ غور کرتے جلے جائیے گا اچھی باتوں کو برداشت کرتا ہے بری باتوں کو برداشت کیا جاتا ہے ماباپ کی کیا بری بھی باتوں کو نہیں دوست کی سب سے پہلے غلطیوں کو معاف کرنا سی میں سارے کے ساتھ ویرحم و عبرتہ اور اس کے اوپر اس کے برے وقت کے اندر رحم کھاؤ یہ سر عورتہ ہو یعنی اور اس کے عیب دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو ایک اس کے عیب پہ پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے ستر عیبوں پر پردے ڈالے گا ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو فوراں تصویر لے کے سیڈس لگانا ضروری ہو گیا ہے کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم اسار کے دور پہ فیس بک پہ ایزانی گرامی ایسا نہ ہو کہ ہم بعض لوگوں کے عیبوں کو بھی برملا کر رہے ہوں عیبوں کو برملا کریں گے تو اس کی سخت پکڑائی ہے مومن کے عیب کو بیان کرنا اللہ کی غضب کو آواز دینے کے برابر ہیں لیکن آج دور ایسا ہے کہ جہاں پہ عیب بوئی کو لوگ پسند کرتے ہیں اچھائی کو بیان کرنا نہیں دین کے دشمنوں کے عیب بیان کیجئے دین کے دوستوں کے نہیں ہاتھ زیادہ مجمع خاموش ہے لیکن میں باز نہیں آوں گا پھر بھی وَيَقِيلُ أَسْلَتَهُ وَيَقْبَلُ مَعْذَلَتَهُ اور اس کے برے وقت کے اندر اس کے کام آئے اور اگر وہ کبھی عذر خائی کر لے معذرت کر لے یہ نہیں کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا تو اس کی عذر خائی قبول کر البتہ یہ کہ وہ دل سے معذرت کر رہا ہو ایک ہوتا کہ دکھاوے کے لیے ایک انسان کے چلے ٹھیک ہے بھئی اپنیس کا نہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے مومن کا بھی ترہ بڑا ایک اور بات کہہ دوں اگر آپ دوسروں سے اپنے لیے یہ توقعات رکھتے ہیں تو پھر اپنے لیے بھی یہی توقعات دوسروں کے لیے رکھیے ہوتا یہ ہے میں کہتا ہوں میں بہترین دوست چاہتا ہوں توجہو مجھے بہترین دوست ملے یہ کوئی نہیں کہتا ہے میں بہترین دوست بنوں اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر کہنے لگے بھئی مجھے بے عیب دوست چاہیے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اگر تم تلاش کروگے ایسا علم جس کے اوپر ایسا عالم وہ پوری طرح سے اپنے علم پر عمل کرتا ہو فطبقہ بلا عالم تو تم بغیر عالم کے رہ جاؤ کیونکہ عالم محمد کے علاوہ کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں یہ پڑھو یہ آپ کی خاموشی مجھے کچھ اور پیغام دے رہی ہے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر چار چیزوں کو پرفیکٹ بلکل باکمال تلاش کروگے محروم رہ جاؤگے پہلے امام فرماتے ہیں اگر تم چاہوگے عالم یسا عمل علم ایک عالم جو پوری طرح بعمل ہو ہر علم پر اپنے عمل کرتا ہو فطبقہ بلا عالم تو تم بغیر عالم ہی کے رہ جاؤگے تعامن بلا شبحتن ایسا کھانا جس میں کوئی شبھا نہ ہو فطبقہ بلا تعامن تم بغیر کھانے کے رہ جاؤگے اور عملا بلا ریائن ایسا عمل جس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہ ہو فطبقہ بلا عمل تم بغیر عمل کے رہ جاؤگے میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگ دیکھے ہیں کہ نہیں یہاں نماز نہیں بڑا نافلہ کیوں سارے مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو تو نافلہ سے محروم ہو گیا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے خمس نکالوں گا لوگ دیکھے لیں گے لوگ دیکھے نہ دیکھے تو نے خمس نہیں دیا صدقہ نکالوں گا لوگ دیکھے لیں گے لوگ دیکھے نہ دیکھے تو نے صدقہ نہیں دیا لوگ دیکھے نہ دیکھے نیک کام کرتے رہو ماں باپ کے جوتے اٹھاؤں گا لوگ دیکھیں گے ملاک اڑائیں گے لوگ ملاک اڑاتے رہے تو جھوٹے اٹھاتا رہے عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں بندوں کے نہیں عزانِ گرامی اور چوتھا صدیقاً بلا عیب فطبقہ بلا صدیق اگر تم ایسا دوست تراش کرو گے جس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر دوست کے رہ جاؤ گے صرف آلِ محمد ایسے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہے وہ تمام عیبوں سے پاک ہیں وہ تمام کمالات کے مالک ہیں کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ میں عیب نہیں ہے عزت و ذلت کے رامی جو یہ دعویٰ کرے نا کہ میں بہت پاک صاف ہر طرح کے گناہ سے معاف ہوں عدالت تو اس کی عصمت تو حاصل ہوگی نہیں عدالت بھی چلی جائے گا جملہ میں کہہ گیا ہوں شاید یہ جملہ نہیں پہنچا لوگ اگر کوئی عصمت کا دعویٰ کرے نا اس کی عدالت بھی چلی جاتی ہے کیونکہ معصوم بھی اللہ بتائے گا یہ معصوم یہ معصوم یہ معصوم جو جو عصمت کا دعویٰ کرے عدالت بھی گئی وہ ان معصومین کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہے توجہ جملے کو پیش کرتا ہوں مومن جب تک مومن کا حق ادا نہ کرے حقیقی معنی میں مومن نہیں بنتا میں نے ابھی صرف دس پیش کی ہے بیس باقی ہے اب مجھے پروانی کل کون آئے کون نہیں مجھے معلوم ہے آپ بہت محبت کرتے ہیں میں ڈانٹ بھی دوں گا تب بھی آپ محبت کمنے کریں گے کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے یہ ہے نا آپ سب سلامت رہیں بس بے آخری میں تیزی سے چھل رہا ہوں وقت تمام ہو کے ویرد و غیبت ہو اگر اس کی غیبت ہو رہی ہوگی تو فوراں روپے گا و یدیم و نصیحتہو اس کی اگر نصیحت موقع آئے گا تو اسے نصیحت بھی کرے گا اور و یحفظو خلتہو اور اپنی جو دوستی ہے خلوت کے اندر بھی نبھائے گا سامنے تو سبھی اچھے دوست ہوتے ہیں پیشے پتا چلتا ہے کہ کون کتنا اچھا دوست ہے و یلعظمتہو و یعود و مرضتہو اگر وہ بیمار ہوگا تو فوراں اس کی اعادت کے لیے جائے گا یہاں تک روایت کے اندر ہے کہ اگر مریض کی اعادت کرو گے تو اللہ کے عرش آزم پہ زیارت کا ثواب ملے میں نے کسی بھی نیکی کے لیے مؤمن کے ساتھ اتنی بڑی حدیث نہیں دیکھی کہ اگر ایک مؤمن کے اعادت کرو مؤمن کے اعادت کے لیے جائیں اللہ کی عرش آزم پہ زیارت کا ثواب ملتا حدیث قدسی میں الفاظ ہیں شیخ حر عاملی نے جو حدیث قدسی ہے جمع کی ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا عبدی اے میرے بندے لما لما تے چلی لما مرد تو جب میں بیمار ہوا تھا تو میری زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا تو بندہ ہاں جڑھ گے گا سبحانہ کا منزہ ہے تیری ذات پاک ہے تیری ذات تو بیمار نہیں ہوتا تو اللہ کہے گا وہ جو میرا بندہ مؤمن بیمار ہوا تھا اگر تو اس کی زیارت کے لیے چڑھا جاتا تو عرش آزم پہ میری زیارت کا ثواب دیتا بیماروں کی بس بھئی میں نے تمام کیا کہل انشاءاللہ مکمل کروں گا بیماروں کی عیادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے اگر کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا ہر ہر قدم پہ گناہان کبیرہ معاف ہوتے ہیں ہر ہر قدم پہ عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے ایک اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی مؤمن ہے اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے اور اگر مریض امام ہو اور اس کے گلے میں توخ ہو ہاتھوں میں حد کڑیاں ہو تو عیادت کا ثواب کئی گناہ زیادہ ہے ایک عام مؤمن کی عیادت بس پہ یہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں یہ پانچ سے دس منٹ زحمت دوں گا آخری آخری میرے یہ دن ہے مجالس کے پھر میں جانا ہے واپس آج جو پیش کروں گا جملے آپ جانتے ہیں اسلام میں بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اگر کبھی کوئی بیمار ہو جائے یہاں تک روایات میں ہے بیمار سے اپنے حق میں دعا کرو کہاں مولا کیوں کہاں وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے جب بیمار ہوتا ہے نا اس کا دل ٹوپ جاتا ہے وہ بہت رقیق القلب ہو جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے بیمار سے دعا کرو دعا قبول ہوگی اور اگر بیمار امام ہو اور لوگ پتھر مار رہے ہو آپ جانتے ہیں نا اگر دیکھ سکیں میرے ہاتھ میں رومال ہے اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھیک دو نا تو آپ کا ہاتھ فوراں چہرے پہ آ جائے گا اور اگر پتھر آ رہے ہو اور ہاتھ بندے ہوئے ہو میں نے جملہ پہ دیا پتھر آ رہے ہو ہاتھ بندے ہو بس میں پانچ سے سات منٹ کی زحمت دوں گا کوشش کروں گا چار سے پانچ منٹ میں بات مکمل کروں امام کے ایک چہنے والے ہیں شام کے رہنے والے نام ہے ابراہیم نام ابراہیم میں ہر سال چوتھے امام کی زیارت کے لئے آتے تھے جب حج پہ آتے حج سے آتے مدینے رسول کی زیارت کے لئے اہل بیت کی زیارت کے لئے چوتھے امام کو بچپنے سے دیکھتے تھے کہ یہ امام عابد و زاہد ہے بس امام کے مرید ہو گئے کا مولا امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم آپ ہمیشہ ہماری زیارت کے لئے آتے ہیں اگلے برس ہم آپ سے ملنے آئیں گے ابراہیم کی آنسو بہنے لگے مولا زہر نصیب آپ آئیں گے مولا کیسے آئیں گے کہاں آئیں گے مولا کے ایک مرتبہ چہرہ مرج آ گیا امام نے کہا ابراہیم جب ہم آئیں گے نا تو آپ ہمیں پہچان نہیں سکیں گے میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں میری طرف دیکھئے گا وہ عاشق تھا امام کا چہنے والا تھا کہاں مولا آپ تشریف لائیں اور ابراہیم آپ کو نہ پہچانے مولا نے فرمایا ابراہیم غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں ابراہیم کو سمجھ نہیں آئی کہ امام کیا فرما رہے ہیں غیرت مندوں پہ کیسے وقت آ جاتے ہیں میں امام کو کیسے نہیں پہچانوں گا کہ نہیں مولا میں آپ کو پہچان لوں گا کہاں ابراہیم بس میری ایک وسیعت یاد رکھیے گا مولا فرمائیے کیا وسیعت ہے ابراہیم کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھئے گا مولا آپ کی نصیحت یاد رہے گی شام کے بازار سے گزر رہے تھے ابراہیم دیکھا ایک زندان ہے جیسے زندان دیکھا دیکھا ایک مرد بیٹھا ہے فرش پہ سر پہ جلا ہوا امامہ ہے ابراہیم رکھے دونوں ہاتھ سلاکھوں پہ رکھے آگے بڑھے دیکھنے لگے کچھ خواتین بیٹھی ہیں بچے ہیں ایک مرد بہت مظلوم ہے جب ابراہیم دیکھ رہے تھے نا امام ایک مرتبہ اٹھے اور زندان کے دروازے پہ آئے گا ابراہیم کیا آپ کے مولا نے نصیحت نہیں کی تھی قیدیوں کا تماشا مت دیکھئے گا کہا قیدی میرے مولا نے فرمایا تو تھا قیدیوں کا تماشا مت دیکھئے گا آپ کو کیسے پتا کہا ابراہیم مجھے غور سے دیکھو ابراہیم نے پھر دیکھا کہا نہیں مولا میں اے قیدی میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا آپ کون ہیں مولا نے پھر فرمایا ابراہیم ذرا غور سے دیکھو کچھ دیر دیکھتا رہا کہا آپ آشنا سے معلوم ہوتے ہیں چہرہ بہت نورانی ہے لیکن میں پہچان نہیں پا رہا ابراہیم میں سجا ابراہیم میں علی ابن حسین ابراہیم میں زین العابدین ابراہیم زور زور سے رونے لگے کہا مولا آپ چوبیس برس کے جوان ہیں یہ آپ کی ڈاڑی سفید کیسے ہو گئی مولا کمر چھک کیوں گئی مولا نے کہا ابراہیم طویل کہانی ہے آج نہیں سنا سکتا کہا مولا میرے لائق کوئی حکم ہو کوئی خدمت مولا مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں مولا نے مرتبہ غور سے دیکھا کہ ابراہیم ہو سکے تو چودہ چادرے لاغو ابھی بھی ابراہیم نہیں سمجھے حضرت ابراہیم نہیں سمجھے کہا مولا آپ امام ہیں آپ مرد ہیں آپ امامہ مانگتے ابا مانگتے مولا نیا کرتا مانگتے چادرے کیوں مانگ رہے گا کہا ابراہیم میری پپیہ میرے ساتھ علی کی بیٹیہ زہر آزادیہ ابراہیم اگر ہو سکے مجھے چادرے لاغو علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ذلم ویمن قلبین قلبون پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما پروردگارہ پروردگارہ ہمیں حقیقی مانا امام کا چہنے والا بنا ہمیں آئمہ اہل بیت کا حقیقی مانا میں ماننے والا بنا پروردگارہ ہم بہت گناہگار ہیں امام معصوم سے کہے ایک نظر ایک نظر کرم ہم سب پہ کر دیں آپ جانتے ہیں نا امام زمانہ کی جہاں جہاں پہ ماننے والی رعایا ہے امام وہاں وہاں تشریف لے جاتے ہیں امام ہر جگہ جاتے ہیں دنیا کے ہر خطے میں جہاں کوئی چہنے والا ہے ایک ایک چہنے والے کو ہمیں امام سے اتنی نہیں امام کو ہماری بہت پروردگارہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کتنے گناہگار ہیں وہ کہتے ہیں پروردگارہ یہ میرے ہیں اے مولا ہم ہاتھ بانتے درخواست کرتے ہیں ذرا ایک نظر کرم ان رونے والوں پہ کر دیں مولا یہ جو آنکھوں میں آسو لے کے آئے ہیں نا ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اپنی آنکھیں آپ کے قدموں پہ رکھیں گے مولا میں خود قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی پیشانی اپنے لبوں کو آپ کے قدموں پہ آپ کے نالین پہ رکھوں گا قسم کھا کے کہتا ہوں اپنا گلہ آپ کے قدموں پہ قربان کروں گا مولا ہم سب آپ کے عاشق ہیں پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما پروردگارہ غزہ کے مسلمان اگر دیکھ سکے تو میریتے دیکھئے دو منٹ لوں گا آج وقت ہے ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی فلسطینی بچی غزہ کی ایک بچی رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں ہم مسلمان ہیں بچی کے بال بکھرے ہوئے تھے آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے پورے آنکھوں سے چہرے پہ اس کے رخصار پہ آنسو تھے رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں میرے بابا آپ مسلمان تھے او مسلمانوں میں مسلمانوں میں جب بھی وہ کلپ دیکھتا ہوں بار بار خیال آتا ایک اور بچی رو رہی تھی وہ بچی کہہ رہی تھی او مسلمانوں ہم اہل بیت ہیں او مسلمانوں میرے بابا نبی کے دعا سے تھے پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما ظالموں کو نیست و نابود فرما جنگوں کا خاتمہ فرما بھئی آپ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں ہاتھ بلند کیجئے گا روزے دار کی ایک آمین دعائیں قبول کرواتی ہے یہاں سینکڑوں مؤمنین ہیں پروردگارہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما خاص طور سے جنت البقی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما بس بھئی میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں پروردگارہ ہمارے تمام مؤمنین و ممنات جو مریض ہیں سب کو شفاہ کاملہ اجلہ ان آیت فرما بے اولادوں کو اولاد ان آیت فرما تجھے جنابِ علی اصغر کا واسطہ پروردگارہ جتنی ماں نے جتنے لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے اور جتنے نہیں بھی کہیں پروردگارہ اگر کوئی بے اولاد ہے انہیں اولاد ان آیت فرما اولاد والوں کی اولاد کو انہیں کو سالح بنا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما ہمارے تمام بچے بچیوں کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں انہیں رد نہ فرما بے روزگاروں کے روزگار نصیب فرما پروردگارہ مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مجھے بتایا میرے یہ مومنین بھائی میرے بچے دور دور سے آ رہے ہیں پروردگارہ ان سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما پروردگارہ تیرے حجت نے وعدہ کیا تیرے امام نے جسے تُو نے امام بنایا شب قدر میں آپ عامال کریں گے کیا کہیں گے پروردگارہ تجھے تیرے حق کا واسطہ جو آل محمد پہ ہے اور آل محمد کا جو حق تیرے پہ ہے بہت بڑا جملہ ہے میں جب یہ سوچتا ہوں میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آل محمد کا تجھے حق ہے پروردگارہ اس حق کا واسطہ ہمیں آل محمد ہمیں اور ہمارے تمام مرہومین کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکن تسمی العلیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین ایک سورہ فاتحہ اور تون مرچہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرہومین کو خاص اور سے جنہوں نے آج افطار کا احتمام کیا ان کے تمام مرہومین کو سوا پہنچا دی موسیقی